السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدحسن نوری پر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈے میں ہم ایک ایسے جلیل القدر والی کامل کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں جن کی بے شمار قرامت موجود ہے جن میں سے ایک قرامت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیاتی میں ایک خبیز جن کو جلا کر راکھ کر دیا جیخان ناظرین اور آج بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خبیز جنات بھوت پرد اور شیطانی آسیب کو نکالا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈے میں ہم آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی قرامت کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں گے اور آپ کی بارگاہ کی زیارت کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈے کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈے کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت حجی پیر قربان علی شاہ ماہی میں رحمت اللہ تعالی ہے آپ رحمت اللہ تعالی بلنگ پاکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے پھر آپ رحمت اللہ تعالی کا لخنو جانا ہوا پھر جب آپ رحمت اللہ تعالی کو ممبئی آنے کا حکم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی ممبئی کی سرزمین پر تشریف لائے اور یہی رہ کر سکونت اختیار کی اور یہی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی کا نام قربان علی شاہ واری سپاک رحمت اللہ تعالی نے رکھا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے والد محترم واری سپاک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تو واری سپاک رحمت اللہ تعالی نے دعا کی اور آپ رحمت اللہ تعالی کا نام قربان علی شاہ رکھا آپ رحمت اللہ تعالی کو ہندوستان آئے ہوئے کم و بیش تیس سال ہو چکے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال انیس رجب المرجب چودہ سو نو ہجری با مطابق چھبیس فروری انیس اٹھانوے کو ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ممبئی کے پریل علاقے میں پہنچے جہاں پر ایک گھر تھا جس میں ایک خوفناک خبیس جن موجود تھا اور لوگ اس گھر کے اندر جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ جو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے جاتا تو وہ خبیس اسے پریشان کیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو وہاں جانے سے منع کیا کہ حضرت وہاں خبیس جن ہے جو کہ پریشان کرتا ہے آپ نہ جائیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں اس لئے آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بینہ کسی خوف و قدرے کے گھر کے اندر چلے گئے پھر دوسرے دن جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کاروبار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو لوگ آپ کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کہ یہ تو صحیح سلامت ہیں پھر جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کاروبار سے واپس گھر لوٹے تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا میں نے اس خبیس کو دیکھا ہے وہ بہت ہی خوفناک دیکھتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ خبیس کب آتا ہے تو والدہ نے کہا کہ جب تم اس گھر سے چلے جاتے ہو تب وہ خبیس یہاں پر آ جاتا ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد دوسرے دن قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے تو ویسے ہی وہ خبیس جن گھر کے اندر آ گیا پھر جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں واپس آئے تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ خبیس تو والدہ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں بیٹا ہوا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آ گئے اور اپنی روحانی طاقت سے اسے جلا کر خاک کر دیا سبحان اللہ اور ناظرین آج بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خبیس جنات بھوت پریش شیطانی آسیب کو دور کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ناظرین حضرت پیر قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستان مبارک ممبئی میں ماہیم قبرستان میں موجود ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت حاجی پیر قربان علی شاہ ماہیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہلِ باید کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے ہم سب کے ایمان کی فاسد فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عارض و مراد و قبوری عطا فرمائے اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میرے ویورس میرے سسکرائبرس میرے دوست حباب اور جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا عارض و مراد و قبوری عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاء کامل واجل عطا فرمائے اور جو لوگ پریشان ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے اور جو لوگ کرز میں دوبے ہوئے ہیں مکروز ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ بے روزگار ہیں روزی کے لئے پریشان ہیں ان کی گعب سے مدد عطا فرمائے اور انہیں رزق حلال عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ماشاءاللہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ